Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں کتنی دفعہ دیکھا تو اس کا جواب ہے دو دفعہ دو مرتبہ حضرت جیورائیل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا جیسا کہ امام ذرقانی نے مواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو آٹھ میں کیونکہ انہوں نے شرح لکھی ہے نا مواہب اللہ دنیا کی امام ذرقانی نے تو اس میں انہوں نے اسے جمع کیا ہے اور پھر اور کتابوں میں بھی آتا ہے اچھا اسی طرح ایک دو باتیں اور آپ سے ذکر کرتا چلو کہ دیکھیں کیا فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے اور ہے تو پھر کیا انبیاء دیکھ سکتے ہیں یا حضور کی خاصیت تھی یا اولیاء بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں شیخ الاسلام مقدوم محمد حاشم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء اکرام اور اولیاء سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھ لے تو اسی وقت اس کی جان نکل جائے اچھا اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ایک بار پہلی وہی نازل ہونے کے بعد مکہ کے قریبی پہاڑ پر جبکہ دوسری مرتبہ شبہ میراج صدرت المنتحہ کے قریب دیکھا البتہ فرشتے جب انسان کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے کہ انبیاء اکرام ہو گئے صحابہ ہو گئے اولیاء ہو گئے صالحین ہو گئے وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی فرائد اسلام کے پیج نمبر نو پر موجود ہے علاوہ ازی بارگاہ رسالت میں حضرت جبرائیل کی حاضری کی تعداد کے زمن میں باقی انبیاء کی حاضری کی تعداد بھی آپ کو بتاتا چلوں حضرت جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بارہ مرتبہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس چار مرتبہ اور اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کے پاس پچاس مرتبہ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فورٹی ٹو مرتبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دس مرتبہ آئے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ آئے ان تفصیلات کو بخاری شریف کی شرح ہے ارشاد الساری ارشاد الساری کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو ایک میں حدیث نمبر دو کے تحت جمع کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاضری کی کسرت کا سبب کیا ہے تو سنیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت تمام فرشتے اللہ پاک کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے سورہ مریم میں اور ایک موقع پر جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں ارس کیا تھا کہ جسے قرآن پاک میں سورہ مریم میں یہ آتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں تو سورہ مریم کی آیہ نمبر سکسٹی فور یاد رہے کہ سورہ مریم جو ہے وہ سولویں پارے میں ہیں تو حضرت جبرائیل کی بارگاہ رسالت میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضری یقیناً اپنے پاک پروردگار کے حکم سے ہی تھی لیکن بعض عاشقان رسول نے اس حاضری کی اس کسرت کا نہایت ایمان افروز اور عشق و محبت سے بھرپور مقصد بیان کیا ہے جیسا کہ مولانا جمیل الرحمن قادری رزوی لکھتے ہیں کہ نہ لگتا تھا صدرہ پہ جبریل کا دل گوارا نہ تھی ان کو فرقت نبی کی تو اس کو بارال طریقہ انداز ہے محبت کا تو جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے مشرق و مغرب ساری زمین میں تلاش کر لیا لیکن نہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی انسان کو پایا اور نہ ہی بنو حاشم سے بہترین کوئی خاندان نظر آیا اس روایت کو کنزر عمال میں جمع کیا گیا ہے حدیث نمبر 31,910 تو بارال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یعنی ہماری رحمت سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملائے تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ جی ہاں پہلے مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا تھا پھر جب آپ پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ان الفاظ سے میری تعریف فرمائی جو قوت والا ہے عرش کے مالک کے حضور عزت والا تو اس آیت کے بعد مجھے آمان حاصل ہو گئی اب یہ جو آیاء مبارکہ ہے یہ سورة التقویر کی آیاء نمبر 20 ہے اور اس حدیث کو الشفا میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر روایت کیا گیا ہے علاوہ ازی نسیم الریاض کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر بھی آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ